خود کہتا ہے یا مانگتا ہے اس کو عامل ہم نہیں مقرر کریں گے کیونکہ اس میں ہر صورت ایک وجاہت طلبی اور ایک خواہش اقتدار آ جاتی مگر ہمارا ایک دیمکریٹک سسٹم جو ہے وہ تو اس دعوے سے شروع ہوتا کہ میں ہی آپ کے مسائل کا حل کروں گا اور میں ہی واحد تو ان فیکٹ وہ جو دعویٰ کر رہا ہوتا ہے مجھے اس وقت طرح یاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو کہا کہ میں حفیظ اور امین ہوں میں قوی ہوں حفیظ ہوں امین ہوں اور میں تیرے خدانوں کی بھی حفاظت کروں گا اور تیرے معاملات کی تو پیمبر تو خدا کی تائید سے ایسے جملہ کہہ سکتا ہے مگر کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے اس سسٹم میں جس میں ہم موجود ہیں سوائے دعووں کے یا سوائے ایسی فکری کے جو کسی آدمی کو سوٹے بل نہیں ہیں پارٹی اور انڈویجول الیکشنز میں یہ بیسک فرق ہوتا کہ ایک پارٹی اعلان کرتی ہے کہ جی ہم عوام الناس کی خاطر ہمارا جو گروہ ہے یا گروپ ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا دوسری پارٹی جو ہے وہ اس چیز کی تردیز کرتی ہے مگر آپ کیا کرتے ہیں اگر ہم کسی پارٹی کو الاؤ کر دے کہ وہ ملک و ملک کی خدمت یا عوام کے لیے جو عرضو رکھتی ہے یا جو دعویٰ رکھتی ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں دیکھنا یہ ہے یہ وہ لوگ ہونے چاہئے ہیں کہ جو ویل کمیٹیڈ ویل ایڈوکیٹیڈ جن کو یقین ہو کہ وہ واقعہ تن خدمت انسان کے لیے نکل رہے ہیں اور کریں گے حضور اگرامی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا تاثب ہے سوال بہت اچھا سوال ہے اور بہت سارے آپ کے پولیٹیکل مسائل کا حل ہے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اپنی قوم سے محبت کرنا تاثب ہے فرمایا نہیں مگر اپنے قوم کی ظلم پر مدد کرنا تاثب ہے تاثب یہ نہیں کہ تم اپنی قوم سے محبت نہ کرو مگر تاثب یہ ضرور ہے کہ اپنے قوم کی ظلم پر مدد کرو انہار پولیٹیکل سسٹم اگر آپ غور کرو برادریوں کے سسٹم خاندانوں کے سسٹم ہم جو اوزر میجر رکھتے ہیں کسی پولیٹیکل سیلیکشن یا الیکشن کے لیے ہم اس میں اپنی نسبت برادری فیملی ضرور لے کے آتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ قطعن اس قسم کا کوئی کام کرنے کے نائل ہے خدمت انسان کے خدمت خاندان کے خدمت افراد کے نائل ہیں اس کے باوجود جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم تعصب کی نظر ہو جاتے ہیں ٹیکسز اور نو ٹیکسز سوال تو یہ ہے کہ آپ ٹیکسز خوشی سے کیوں نہ دو آپ مجھے بتاؤ جب آپ ان سرکوں پہ گزرتے ہو اور آپ کو مناسب متوازن اچھی سرکے نظر آئیں تو آپ ٹیکس دینے کو بائن نہیں کرو گے ٹیکسز کا ریٹرن کیا ہے ان پاکستان میں نے پچھلے پچھلے مہینے ہی دیکھا ہے کہ سات ہزار سے لے کے سات ہزار تک بل آئے ہیں گیشز کے تو کسی ظالم نے کمران نے یہ سوچا ہے کہ یہ کہاں سے میرے ڈرائیور نے مجھے کہا میرا پندرہ سو بلٹھا اس کا سات ہزار آ رہا ہے who's helping these leaders you are helping these leaders nobody else because we vote ہم تو جنو اور محبت میں vote دے رہے ہم تو انساف کو vote ہی نہیں دے رہے ہم تو اخلاق کو vote ہی نہیں دے رہے ہم اپنے مسائل کو vote نہیں دے رہے اب اپنے حلوے مسائل کو بھی vote نہیں دے رہے we are just help these merciless messacreders جو ہمارے انٹرس کا ان کو ذرا برابر خیال بھی نہیں ہوتا and they come up they become our responsible people اور جو ہی وہ بنتے ہیں آپ کی memory ان کے جین سے ہوا ہو جاتی ہے so try to understand پیشلہ کریں کہ ہم نے ایمہ دار کو vote دینا ہے ہم نے ایک quality کو vote دینا ہے ہم نے نہ family کو vote دینا ہے نہ ہم نے کسی ایسے ظالمانہ جن کو ہم بار بار momentوں کہتے ہیں ایک suraq سے ڈسا بھی نہیں جاتا آپ moment نہیں ہوں آپ بار بار اسی suraq سے ڈسے جاتے ہیں so try to be good muslims موسیقی